بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریم نواز حکومت کی بڑی واردات پکڑی گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نہ صرف ڈٹ گئے ہیں بلکہ کھری کھری سنا دیئے ہیں اور اصل خبر تو اب آئی ہے جس کو اصل میں چھپایا جا رہا تھا تفصیل آپ کے سامنے رکھ لی ہے شیر افضل مروت کے مخالفین بالآخر کامیاب ہو گئے ہیں شیر افضل مروت کو عام کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ساتھ ہی شوق آز نوٹس بھی جاری کیا جا رہا ہے عمران خان کے سامنے ان کے حوالے سے کیا کچھ بتایا گیا اور شیر افضل مروت نے عمر ایوب پر کیا سنگین الزام لگایا ہے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہے صدر علوی جو سابق صدر پاکستان ہیں انہوں نے آج عمران خان سے ڈیالہ جیل میں عام ملاقات کیا اور اس ملاقات کے اندر عمران خان کے طرف سے ان کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے یہ کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اگرچہ آج نو مئی کا دن ہے پورے پاکستان سمیت آزاد کشمیر کے اندر بھی بڑا اتجاج ہوئے ہیں وہاں پر بڑا تصادم بھی ہوئے ہیں گرفتاریاں بھی ہوئے ہیں لاٹھی چارج بھی ہوتا رہا ہے اسلام آباد بھی میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی ہے لاہور کے اندر بھی بلکہ پورے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بھی بڑا تصادم ہوئے ہیں پولیس کو اور اداروں کو یہ حدایت تھی کہ طریقہ انصاف کی جو حمایت کے اندر لوگ ہیں وہ نکلنے نہ پائیں ایک طرف آپ ہاتھ پاؤں باندھیں اور دوسری طرف حمایت کے دعوے کریں اور حدایات جاری کریں تعلیمی اداروں کو کہ آپ نے یہ بیانیاں چلانا ہے ٹیلی ویجن چینلز کو منیج کر دیا جائے کہ آپ نے یہی کچھ بولنا ہے تو ان حالات کے اندر جو ملک ہیں وہ مزید تصادم کا متحمل تو نہیں ہو سکتا لیکن اس طرف میرا خیال ہے دھکیلہ جا رہا ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنے ہیں ایک تو آج صدر علوی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور پہلی مردوہ صدر کے عوضے سے ہٹنے کے بعد انہوں نے بڑی جو ہے وہ دبنگ گفتگو کی ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا کھل کر یہ بتایا ہے کہ جو ریاستی بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو پریس کا انفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سیاسی پریس کا انفرنس ہے ان کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی اور معافی عمران خان کو نہیں مانگنی بلکہ اس پر تو ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کر رہے ہیں معافی ان کو مانگنی چاہیے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ پیدا کر رہے ہیں اداروں کو انہوں نے متنبع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اور تصادم کے طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا کوئی پاکستان کو اور قوم کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی واقعہ تن نو مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہے تو اس کے خلاف تو کاروائی ہو سکتی تھی لیکن آپ نے پوری تحریک انصاف کو کچل کے رکھ دیا اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے اس طرف انہوں نے اشارہ کیا تو عمران خان نے ان کو عام ٹاسک دیا ہے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کچھ عام شخصیات سے باتچیت کا ٹاسک دیا گیا اور کچھ جو ہے وہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دراصل کچھ اور عام جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا بہرحال یہ ابھی حتمی طور پر جب چیزیں سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن دوسری طرف آج عمر عیوب جو ہے انہوں نے آج اس پریس کانفرنس کے اندر کچھ تفصیلات بتائی ہیں شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی کے وٹس اپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا ہے ریمیو کیا گیا اور ساتھ ہی جو سیاسی کمیٹی ہے اس سے بھی نکال دیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو ان کی حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ عمران خان نے ملاقات سے بھی انکار کیا جو ذرائع نے دعویٰ کیا تھا اس کی کچھ اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے تو پہلے تو جو عمر عیوب نے کہا اور پھر عمر عیوب پر جو الزام لگائے ہیں شیر افضل مروت نے وہ بھی بڑے سنگین ہیں عمر عیوب نے کہا ہے کہ بانی پیڈیا عمران خان نے شیر افضل مروت کو کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے نکالنے کا حکم دی ہے یعنی کور کمیٹی سے بھی نکال دی ہے اور سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے اڈیالا جیل کے معیر انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دی ہے شیر افضل مروت نے سعودی حکومت سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی شیر افضل مروت کو بانی پیڈی اے نے بہت عزت و اعترام دی ہے شیر افضل مروت کو بارہ پارٹی پالیسی کے خلاف وردی نہ کرنے کی ہدایات دیں اور بانی بی ڈی آئی نے کہا کہ سعودی حکومت کے ساتھ ذاتی تعلقات کو شیر افضل مروت نے ذکر پہنچائی بانی بی ڈی آئی کے ولی عید پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات ہیں عمران خان نے حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے الگ کیا جائے پولیٹیکل کمیٹی شیر افضل مروت کے خلاف ڈسپلری ایکشن لے گی اچھا یہ بات بھی ہے پھر انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ صدر علوی کو عام ذمہ داری سونپی گئی ہے پنجاب حکومت کے دارم سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے گرفتاری کی بھی مضمت کی گئی ہے لیکن جو اصل معاملہ ہے جو شیر افضل مروت نے جو کچھ کہا ہے وہ عام ہے اور کچھ جو ہمارے ایک دوست صافی ہیں عثمان گجر صاحب انہوں نے بھی اس حوالت سے کچھ تفصیلات دی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے الیکشن جو جیتے ہیں وہ چونکہ قریبی رشتدار ہیں عمر عیوب کے ستر ہزار کی لیڈ سے شیر افضل مروت جیتے ہیں اور اب وہ چونکہ رشتدار ہیں عمر عیوب کے ہم ذلف ہیں وہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ جو ایم ای نے کا الیکشن لڑا تھا سیف اللہ خاندان ہے بڑا مشہور تو اس وجہ سے ان کا تو کہنا ہے عثمان کا کہ شیر افضل مروت نے لگی مروت سے سلیم سیف اللہ کو بڑے مارجن سے ہرائے اور سلیم سیف اللہ عمر عیوب کے سسر ہیں اور اگر شیر افضل مروت ترقی کرتا ہے تو سلیم سیف اللہ جو ہے وہ جو ہے وہ عمر عیوب صاحب کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ بات انہوں نے کی ہے لیکن ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ بتایا گیا کہ سسر نہیں ہے بلکہ ہم ذلف ہیں اب جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات میں نے سیاسی کمیٹی کے جلاس کے دوران سیاسی کمیٹی اور کیر کور کمیٹی سے استیفہ دینے کا اعلان کیا آج عمر عیوب خان نے مجھے ہٹانے کے لیے خان صاحب کی ہدایات کا اعلان کیا کل شام سے یہی فیصلہ میڈیا پر نشر کیا جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ پہلے سے کیا گیا تھا اور اسے میڈیا کے ساتھ شیر کیا گیا تھا اور آج اس کے پیچھے صرف خان صاحب کا نام لیا گیا ہے میں کسی بیان پر یقین نہیں کروں گا جب تک خان صاحب خود مجھے یا بیریسٹر گور صاحب کے دریئے جو ہے وہ نہیں پہنچاتے عمر عیوب خان اپنے سوسر کی طرف سے پراکسی کے دور پر کام کر رہے ہیں جنہیں میں نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو بہتر ہزار بوٹوں کے مارجن سے شکست دی تھی یہ لوگ پہلے بھی بہت سے جھوٹ بول چکے ہیں اور وہ بالکل ناقابل یقین ہیں میں آرام کر رہا ہوں اور تب ہی بات کروں گا جب خان صاحب میری بات سنیں گے اور اس کے بعد مسائل پر فیصلہ کریں گے میڈیا سے گزارش ہے کہ اس وقت تک میرے جواب کا انتظام انتظار کریں تاں میں خان صاحب کے تمام فیصلوں پر قائم رہوں گا یہ شیر افضل مروت نے اب خالصتا اچھی بات کی ہے یہ ڈسپلن کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر مختلف جو پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان سے ملنے کے بعد اور کچھ صحافیوں سے ملنے کے بعد میں نے تجدیہ یہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت جس طرح مقبول ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اندر اب بہت سارے لوگ ان سے حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس حسد کے نتیجے کے اندر جب وہ کچھ باتیں انہوں نے بلنڈر بھی کیے ہیں وہ تنظیمی آدمی نہیں ہیں بس قسمتی سے تنظیمی نظم کا وہ حصہ نہیں رہے اور وہ جب بلنڈر کرتے ہیں تو ان کو بڑھا چڑھا کر عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے اور اب بلاخر اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے ہیں کہ سعودی عرب کی وہ جو بیان تھا اس کو ساتھ ملا کے تو یہ ساری جو گیم ہے بہرحال ڈالے گی ہے دیکھتے ہیں عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اب ایک اور بڑا معاملہ عجیب ہے آپ دیکھئے کہ انصاف جو ہے وہ ان حکومتوں کی کیسے نگران حکومتہ یا موجودہ مریم نواز کی یہ حکومت ہو کس طرح ترجیح ہے اور انصاف کو یہ کس طرح جو ہے وہ قتل آم اس کا کرتے ہیں آج ایکسپریس ٹریبیون نے ایک سٹوری دیا اور انہوں نے ثقایا کہ لہور آئیکوٹ نے ایٹی سی کے لیے پانچ ججز کے نام دیے پنجاب حکومت نوٹی فائی نہیں کر رہی جج جج نو میں کیسز کے ٹرائل کریں گے حکومت کو خدشہ ہے کہ ججز دہشتگردی کی دفعات نہیں لگائیں گے حکومت الیکشن ٹریبیونل کے لیے پانچ جج لگانے پر بھی نالا ہے یہ حسنات ملک صاحب نے خبر دی ہے چونکہ جج بھی اپنے ہونے چاہیے نا اگر وہ جج بھی غیر جنبدار ہوں ہوں کوئی بندے کے بچے ہوں اور انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں والے ہوں تو وہ جج بھی نہیں جائیے یہ حالات ہیں لیکن دوسری طرف جو ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے یہ اصل خبر ہے اور اب جو چیف جسر لاہور آئیکوٹ ہے ان کے خلاف اب کبھی مسکنڈکٹ کی بات ہوتی ہے کبھی ان کے خلاف کوئی کاربائی کی دھمکی دی جاتی ہے کبھی پرانا ان کی گاڑی کی فیملی کی گاڑی تھی لاہور آئیکوٹ کی وہ گاڑی تھی فیملی جا رہی تھی اور نیچے کسی کے ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب اس کو بھی وہ جو حکومتی ٹاؤٹ کا آ جاتا ہے جو مقلال لیڈرشپ جس لیڈرشپ کو تو وہ اب اس طرح کی جو دھمکی ہیں ان کا وہ سلسلہ شروع کیا ہوئے ہیں لیکن آج جو خبر آئی ہے آپ اندازہ کیجئے انصاف کس طرح یہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے پہلے ہی لاکھوں کے حصد ہیں ججز کم ہیں لیکن ججز ابھی تک انتظار میں ہیں لگایا نہیں جا رہا الیکشن کمیشن کی آپ دیکھیں کھلی جو ہے وہ یعنی کس اما پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لیکن میں خبر یہ ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ مریم نواز کو بھی بلایا جائے گا یہ چیف جسر لاہور آئیکوٹ آج ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا کہ آپ مجھے پریشن آئیز کریں تو اب آپ اس منعات پہ کہیں خبر یہ ہے جی چیف جسر لاہور آئیکوٹ جسٹس شہداد ملک نے انصالات دہشتگردی عدالت راولپنڈی سے کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست پر وزیر قانون پنجاب کو سولہ مئی کو ذاتی حصیت میں تلم کر لیا ہے عدالت نے اس افسار کیا ہے کہ وزیر قانون سے کام ہو جائے گا یا وزیر آلہ کو بھی بلائیں یعنی مریم نواز کو بلائیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا آئین کے تحر وزیر آلہ کو استثناء حاصل ہے جس پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے عثمان بزدار بھی وزیر آلہ تھا وہ تو ہائی کوٹ کے اندر پیش ہو چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اساغ نے کہا کہ آپ وزیر آلہ کو نہ بلائیں میں تفصیلی رپورٹ پیش کر دوں گا عدارت نے کہا کہ ہم نے حکومت کو ججوں کی کمی تائیناتی کے لیے فیرس بجوارک کی ہے نیب میں آٹھ اور ان سنادہ دہشتگردی عدالتوں میں پچھتر ججز کی تقری نہیں ہو رہی ججوں کی تقری نہ ہونے سے عدلیہ کے کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں پانچ ماہ سے لکھ رکھا ہے لیکن حکومت عمل درامت نہیں کر رہی ان سنادہ دہشتگردی عدالت میں ججز تائینات کیوں نہیں کیے گئے وزیر آلہ اور وزیر قانون کو بلالیں پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ جمعیرات کے لیے کابینہ کا اجلاس کے ایڈول ہے مجھے منگل تقمورت دے دے تفصیلی رپورٹ پیش کر دوں گا عدالت نے کہا کہ آپ اپنی پساند کے بندوں کو لگوانا چاہتے ہیں تو لگوانے لے لیکن یہ آپ کو بلانا پڑے گا جواب دینا پڑے گا پچھتر ججز ان سنادہ دہشتگردی کی عدالت کے اندر لگانے ہیں اور وہ لگائے نہیں جا رہے اور جب لاکھوں کے سر آج شباز شریف جو ہے نو مئی کی جو ہے واقعات ہیں اس کے اندر اپنا فائدہ لینے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک چلان کیوں پیش نہیں کیے اور بھئی کون پیش کرے گا ججز چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں ججز کی اسامیاں خالی ہیں اور پھر آپ یہ جہاں پہ آپ کو کام کرنے کے لیے جس کام کے لیے آپ جو ہے وہ چلیں آپ کو تو ووٹ ہی نہیں پڑے حکومتیں بنائی جاتی ہیں وہ کام کرنے کی بجائے آپ مخالفین کو کچلنے پر جب لگ جاتے ہیں تو پھر آپ اصل ذمہ داری ادار نہیں کرتے تو لگتا یہ ہے کہ جو چیف جسس لاہور آئی کونٹ ہے جیسے جیسے ان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے تو ان پر الٹا اثر ہو رہا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جواب نہیں دیا جاتا اور عدالتوں کے اندر ججز کو نہیں لگایا جاتا تو پھر جو ہے وہ پھر آپ تیار ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بلائیں گے اور جواب دینا پڑے گا دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا ڈیولیمنٹس ہوتی ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد